جاوید میاں داد جو کہ سب سے پہلے یہ بات کر چکے تھے کہ ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیے جاوید صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں مجید بھائید صاحب بلکل ٹھیک ٹاک جاوید بھائی یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے یہ کہ جو سٹیچویشن بنی ہے پہلے ہی یہ بات آپ نے کہی تھی کہ ہم پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں مجید پہلی بات تو یہ سوچ کی بات ہے ہی نہیں کیونکہ ہم اپنی ہیں نا شناکس کو بھولتے جا رہے ہیں ہم پیسہ پیسہ اور اس کے چیزے میں آپ کو یاد ہے جو میں پی سی بی میں تھا ہم لوگ ہم نے یہ بگ فورٹ پہ اگینٹ سے ہم لوگ جس میں رزاکہ شرف میں نے صاحب صاحب یہی چیز کی تھی کہ یہ نہیں یہ لولیپوف دیتے ہیں ان لوگوں کو تجربے نہیں ہیں مجھے تجربے ہیں بلکل مجھے تجربے ہیں یہ انڈیا کے ساتھ آپ ٹکٹ اور ٹکٹ کا کام کریں باڑے میں جائیں ہمارے we are much superior than these people ہم آپ ان کے پیسے کتے یہ پندہ روپے کماتے ہیں ہم ایک روپے کمائیں گے ایکوئل ہے ہم یہ پرسنٹیج آپ دے جائیں ان کی دیڑھ عرب کی آبادی ہماری بیس کروڑ کی آبادی ہے سب سے پہلے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا بائیکٹ کریں صاف کہہ دے گے جب ان کا یہ ترنمن ختم ہو جائے گا بلکل صحیح یہ سوال ہے یہ سوال ہے آپ سے میرا کہ آئی سی سی کا رول کیا ہے جی جعوید بھائی یہ سوال ہے آئی سی سی کا رول کیا ہے یہاں پہ بلکل صحیح بلکل صحیح اگر جہاں بھی غلط ہے صحیح ہے غلط ہے اور میں کہتا ہوں وہ پوری کرکٹ کمینیوٹی جسنی بھی دنیا کی جو بورز ہیں ان کو پریشرائز کریں نوٹ ٹو گو اینڈ پلے کرکٹ ان انڈیا ہم تاکہ ٹیزہ لیسن کی دیس پیپر اچھا مزے کی بات یہ ہے کل ایک بھارتی صحافی سے بات ہوئی آپ کسی کسی بھی بیزدتیاں نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی کسی کو کسی کو حق نہیں ہے صحیح ہے اگر یہ پرکٹ آج انڈیا پرکٹر نے آپ کو اگر آج آسٹریلین آئی پی آل یہ وہ جائے نا ساری کنچیوں کو یہ ختم کرے اگر یہ دنیا میں ایسے کہتے ہیں they should look after the جو بھی کوئی ایسی پرابلم ہے اس کو اگر میں پرکٹ اسوسیشن جو دنیا کی ہے جس میں شین وان کو بھی کہتا ہوں کہ پلیس سٹاپ تاپ لیس لیس ٹیز بوسید انڈیا سمیم پہ آ جائیں گے تم انڈیا کو کیا سمجھا ایک 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 میچ ہوتا ہے کٹک میں کٹک میں میچ ہوتا ہے وہاں ہارنے لگتے ہیں تو وہاں ساؤت ایفریکن پلیئرز کو بوتلیں ماری جاتی ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں کٹک میں میچ نہ کھیلو پاکستان ممبئی میں سیف نہیں ہے تو پھر سب جگہ پھر آپ کیا تو انٹرنیشنل ایونٹ کرانے کا سوچا ہی نہیں جانا چاہیے نجیب پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں یہ ہم لوگ پہلے بھی گئے تھے ان کی حمت نہیں تھی کیونکہ یہ گورنمنٹ اس کا ملکہ ملکہ کرا رہی ہے یہ ضلیل کر رہے ہیں ملکل ملکل جب دوبائی آتے اس کا ملت they are sincere they don't go anywhere they call and then اس کے بعد انہیں یہ ڈرامے کرواتے ہیں یہ میں اچھی تکانتا ہوں یہ سادہ بھجدل لوگ ہیں یہ اس وقت انڈیا میں کر کے آ رہا رائٹ ان کو ظلم ان کو نہیں پتا مسلمان سے پنگا پاکستان سے لینا ان کے یہ کبھی یہ آج مجھے میں کہتا ہوں اب ان کے پتہ اٹیک کو دے یہ سیدھ ہو جائیں گے ان میں تپڑ نہیں ہے آج یہ نہیں دیکھیں ان کی فلم انڈیسٹری جو ہے وہ مسلمان ان کے ایکٹرز ہیں وہ پیسہ لے کے آئے ہوئے ہیں انہوں کو وہ کدھ پوچھتے ہیں یہ لوگ ٹائم ٹو ٹائم چلتے ہیں یہ ایسا ایک پرائیم منسٹر آ گیا ہے جس کو ان کیا پسند آدمی ہے اور اس کے لئے پہلے یہ سیدھ شیرنا کدھر تھا ابھی ایک سال بہلے کدھر تھے یہ مر چونکہ تھا بلکل ساتھے رہے ہیں صحیح کیا آپ یہ خود یہ پلان کر کے کر رہے ہیں سادہ کچھ ہمیں بلکل ہر چیز سے اور ان کو یہ دینا چاہیے کہ بھاڑ میں جاؤ تم پیسے کی بات کرتے ہو تمہیں دیڑھ عرب آدمی کی وجہ سے تم بات کرتے ہو تم پندہ روز میں کماؤ گے ہمارا ایک روز ہے ایکوال ہے ہم بلکل صحیح ہے ہم عزت کرتے ہیں آپ عزت نہیں دھو گے اور آئی سی سی شکھ بین اور ہمیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی جب بھی ہو آپ منا کدھر دے گا پوسٹ مون ہو جائے رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ جاوید میاداد صاحب ہمارے ساتھ آن لے اور بہت ہی امپورٹنٹ بات انہوں نے یہاں کی ہے کہ جس طرح سے یہ تمام سیچویشن ہوئی ہے اس پہ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم آئی سی سی ورلڈ ٹوئنٹی بھارت میں نہیں ہونا چاہیے it's not about bicotting it it's about changing the venue جب پاکستانی پلیئر سیف نہیں ہیں ممبئی میں اور بہت سارے اس طرح کی وینیوز اور ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہمیں اس کو shift کرانے کی demand کرنی چاہیے تھی یہاں وقت ہوگی موسیقی